یاد رکھیں فضائلِ علی چرانے کی کوشش ہے کی لیکن کیا کریں فٹ ہی نہیں آ رہے کہیں پہ بھئی کہ یہ آنے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کو فضیلت عوام نے دی ہوتی تو فٹ آ جاتی علی کو فضیلت اللہ نے دیا ہے بھئی یہ فضائل ہم نے نہیں دی ہے یہ فضائل اللہ نے ان کو عطا کیے ورنہ آئیں قرآن کہہ رہا ہے اس گھرانے کی عظمت و طہارت کی آیت بھی موجود ہے اس گھرانے کی صداقت کی آیت بھی موجود ہے اس گھرانے کی مودت کی آیت بھی موجود ہے اور اس گھرانے کی ولایت کی آیت بھی موجود ہے قرآن کہہ رہا ہے قرآن نے یہ فضائل بیان کیے لیکن ابھی ایک مشکل یہ ہے توجہ سنیے گا ابھی ہیں تشیعوں کے اندر اب ایک مشکل جانتے کیا ہو گئی ہے پہلے تو چلیں ٹھیک ہے دوسرے ناز بھی پہچان نہیں جاتے تھے لیکن ابھی کچھ تشیعوں میں ایسے جو فضائلِ علی چُرا رہے ہیں اب یہ بارحال میں ابھی ساری ڈیٹیل نہیں دے سکتا خون جا کر نیک پہ دیکھ لیے گا سوچل میڈیا کے دور اسے اب چل رہا ہے فضائلِ علی میں توجہ سنیے گا کیا میں آپ کو کئی دلائل ابھی کتابوں کے دے سکتا ہوں لیکن ابھی وقت اتنا نہیں ہے سورہِ برآت سورہِ برآت جس کو سورہِ توبہ بھی کہتے ہیں قرآنِ مجید میں سورہِ توبہ بھی کہتے ہیں نہ توجہ سنیے گا سورہِ برآت نازل ہوئی سورہِ برآت کی شروع کی ابتدائی دس آیات مدینہ میں نازل ہوئی سورہِ برآت برآت کہتے ہیں دوری کو برآت دوری کو اس سورے کا ایک نام سورہِ توبہ بھی ہے اور سورہِ برآت بھی ہے برآت کہتے ہیں دوری کو پیمبرِ اکرم کے قلبِ نورانی پر یہ دس آیات نازل ہوئی دس آیات نازل ہوئی اللہ نے یہ دس آیات جانتے ہیں کس کو سنانی تھی کفار کو کافروں کو اور سورہِ توبہ کی پہلی شروع کی دس آیات جب حضورﷺ کے قلبِ نورانی پر نازل ہوئی نہ تو پیمبر اکرم نے ایک شخصیت تھے ان کو کہا کہ یہ آیت لے جائیں اور کافروں کو سنائیں اللہ کا حکم آیا کہ اے حبیب یہ آیات کوئی فلا نہیں یا تو آپ پہنچائیں یا جو آپ جیسا ہو منی کا لفظ ہے جو آپ سے ہو آپ اس سے ہو پھر جانتے ہیں کیا ہوا جو آپ سے ہو آپ اس سے ہو پیمبر اکرم نے فلاں کو واپس بلایا دس آیات لیں علی کے ہاتھ میں دیں کہا یا تو علی یا تو میں سناؤں کفار کو یا مجھ جیسا میرا نفس رسول علی آیا یہ آیات عمر المومنی لے کے گئے لیکن ابھی بعض ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ مولا علی کا نام نکال رہے ہیں کہ مولا علی لے کے نہیں گئے کہ کون لے کے گیا بھائی پھر کون لے کے گیا اہل السنت کتب کے اندر کئی مثل